السلام علیکم and good afternoon friends کیا حال آپ سب کے خیریہ سے ہیں اچھا دوستو آج ہم بات کریں گے ویفراغن کے اوپر ویفراغن سے کوسٹن کیسے بنائے جاتے ہیں کیسے پوچھے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے خاص طور پر جب آپ بے آئینز کا بریف لکھتے ہیں اس میں بھی ایک یا دو سنٹینسز جو ہوتے ہیں ویفراغن سے لکھے جاتے ہیں اس لئے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پہلا جو کوسٹن میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ لکھا ہوا ہے where where کا مطلب ہوتا ہے کون یعنی انگلیش میں کہتے ہیں who are you تم کون ہو ٹھیک ہے تو دوش میں کہتے ہیں where bist du where bist du کون ہو تم ٹھیک ہے اور where sind sie آپ کون ہیں آپ کے پتے ہیں جرمال لینگوز جو ہمیں دو اور زی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو where sind sie ہو جائے گا اور where bist du ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے where is these frau where is these frau یہ خاتون کون ہے ٹھیک ہے یہ عورت کون ہے اگلا جملہ دیکھیں where heart mind book genomen میری کتاب کس نے لی ہے ٹھیک ہے name and genomen یہ perfect میں جملہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی where heart mind book genomen میری کتاب جو ہے کس نے لی ہے perfect میں ہے ٹھیک ہے perfect جملہ کب ہوتا ہے جب میں ہاپن ورب لگے گا اور سنٹنس میں participle سوائی لگی جائے گا اور وہ آخر میں لگتی ہے perfect tense میں you know that ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے we we میں ہوتا ہے کیسے یعنی انگلیش میں ہم کہتے ہیں how how are you جیسے کہ ٹھیک ہے we get us dear we get us dear how it تم آج کیسے ہو we get us dear how it we schmeck 10 ایسن یہ کھانا کیسا لگتا ہے کیسا ذائقہ اس کا we schmeck 10 ایسن ٹھیک ہے یہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے آگئی was was مہنے کیا ہوتا ہے what انگلیش میں what کہتے ہیں ڈوچ میں کہیں گے was what کیا یعنی ٹھیک ہے was مارکس دو ہم وہ خون انڈے was مارکس دو ہم وہ خون انڈے کہ بھی تم وہ خون انڈے پہ کیا کر رہے ہو کیا کرتے ہو وہ خون انڈے پہ آگے چلیں was is dine liبلنکس بخ تمہاری پسندیدہ کتاب کون سی ہے was is dine liبلنکس بخ تمہاری پسندیدہ کتاب کون سی ہے ٹھیک ہے was آپ اسے آگے ہے وہ وہ مانے کہتے ہیں کہاں where ٹھیک ہے مرسلس کا کیا بنے گا وہ ہست دو دس بوک گفونڈن وہ ہست دو دس بوک گفونڈن تمہیں یہ کتاب کہاں سے گفونڈن نہیں ہے یعنی ملی ہے ہاں جاں فائنڈ کرنا ہے فائنڈ گفونڈن فینڈن گفونڈن فینڈن اس انفینیٹیو گفونڈن اس پارٹسپل سوائے وہ ہست دو دس بوک گفونڈن تمہیں یہ کتاب کہاں سے ملی ہے یا پائی ہے وہ اس دائن شلوسل وہ اس دائن شلوسل where is your key یعنی تمہاری چابی کدھر شلوسل وہ اس وہ دائن ہینڈی تمہارا ہینڈی وہ ہیر کھان سے تمہیں کہیں کہاں سے وہ کھمس دو تم کہاں سے آئے ہو بولا جاتا ہے ایک سر کوشن ڈیلی وہ کھمس دو تم کہاں سے آئے ہو وہ کھمن زی آپ کہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ کھمن زی ٹھیک ہے آگے وہ سوری وہ ہے وہ ہے وائس تو دو دس وہ ہن وہ کس کو طرف ٹھیک ہے یعنی ڈیریکشن میں کسی ڈیریکشن میں جانے کیلئے ہم وہ ہن استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا وہ ہن گیس دو تم کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے وہ ہن گیس دو تم کہاں جا رہے ہو وہ ہن فیس دو تم کہاں ڈرائیو سم ڈیریکشن و یوز وہ ہن اکی ای ہن میں ہوتا ہے جی کب ہن 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 اور جرمن سپار میں آپ کہیں گی و ٹھیک ہے و ہن ہس دو سائٹ تمہارے پاس ٹائم کب ہے و ہس دو سائٹ و ہن 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 سائٹ ہن ساتھ فورمیل بھی تو تم یہ کیوں کر رہے ہو و خنزی مارکس تو تم ایسا کیوں کر رہے ہیں تم یہاں پہ کیوں ہو آگے چلیں و س ف س س جب ف لگ اس کا تجمہ کیا کریں گا جس میں بتا تھا یہ نیا کوششن آپ پس میں ایڈ کروں گا و س ف تم کس قسم کی گاڑی چلاتے ہو و س ف یعنی کس قسم کی ٹھیک ہے بنا در تجمہ میں و س ف آئین آوٹ 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 تم کس قسم کی کب کرتے ہو ٹھیک ہے وی اگر ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہم ترجمہ کریں گے اکثر کرنا وی افت مارکس تو دو شپورٹ تم اکثر شپورٹ کب کرتے ہو آگے چلیں وی فیل کا مطلب ہوگا کہ بائی شپیل ہاو مچ یا ہاو ترجمہ کرنی کے بائی شپیل کریں گے کبھر مولی انہیں ایٹیم پتے ہو روزانہ کتنا پانی پیتے ہو ہمارکس ہاتھ یا ہای ہنے کبھر wake ینی بیوشین ہوں گلیش دو شاید نگلیگا سمیست کبھر تم سکرid بیوشن تم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے کر چکے ہو یہ بھی پرفیکٹ ہے جب بھی حابن لگے گا پائٹس فلسوائے لگے گا سنٹینس وہ پرفیکٹ میں ترجمہ کیا جائے گا تو میں نے آپ کے ساتھ آج بتایا ہے کہ ہم نے کیسے ویف راگل میں کوسٹن بنائے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں پسند آئے گا آج کا لیسن تو شکریہ بہت سکتے ہیں اور پسند آئے گا آج کا لیسن ہے